السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے یعنی انسان جب مر جاتا ہے جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اور اس کا جسم سڑ گل کر ہڈیوں کا ایک دھانچہ رہ جاتا ہے لیکن یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے یہ ایک سچے مسلمان کا سچے عاشق رسول کا عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے جسم کو مٹی اور کیڑے چھوٹے تک نہیں تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے زمین میلی نہیں ہوتی چمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے دیوانوں کا کفن میلہ نہیں ہوتا پیارے دوستو ایسا ہی ہم آپ کو ایک واقعہ بتانے والے ہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے گجرات میں گجرات میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ماندھوی گنج ماندھوی گنج میں اللہ کی ایک نیک بندی رہتی تھی جس کا نام تھا زولیخہ بی بی زولیخہ بہت ہی نیک عورت تھی ہر دم اللہ کی عبادت کرنے والی تھی تقریباً تین سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہوگا اور اس کو قبر میں دفنا دیا گیا تھا پیارے دوستو گجرات کے اس ماندھوی گنج میں بہت ہی پرانا قبرستان ہے اسی قبرستان میں زولیخہ کو دفنایا گیا تھا دوستو حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا اسی ماندھوی گنج میں کسی کا انتقال ہو گیا لوگ اس کو دفنانے کے لیے اس کے گھر کی یعنی اس کے قبر کی تیاری کر رہے تھے کچھ لوگ قبرستان پہنچے اور اس کا گھر بنانے کی تیاری کرنے لگی اس کے قبر تیار کرنے لگے اور یہ لوگ زولیخہ بیبی کی قبر کے پاس ہی اس کے قبر بنا رہے تھے تو اچانک لوگوں نے ایسا دیکھا کہ سارے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے لوگوں نے اللہ کا کرشمہ دیکھا اللہ کی شان دیکھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اس کا کفن میلا ہو جاتا ہے ان کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں پر نہیں دوستو ایسا نہیں ہوتا اللہ جب لوگوں کے سامنے اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے ولیوں کی شان کو تو پھر ایسے ہی موجزات ہوتے ہیں پیارے دوستو ہوا کچھ یوں وہ لوگ جب اس کا گھر بنا رہے تھے اس کے قبر کی تیاری کر رہے تھے تو ان کے ہی پڑوس میں زلیخہ بیبی کی قبر تھی وہ اللہ کی کرم نوازی سے اللہ کی قدرت سے کھل گئی تو لوگوں نے کیا حسین اور دلکش منظر دیکھا کہ اللہ کی نیک اور عبادت گزار بندی اسی حالت میں موجود ہے جیسے اسے ابھی ابھی دفنایا گیا ہو اس کا جسم بالکل ترو تازہ اور مہک رہا تھا وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کے سب یہ منظر دیکھ کر کہہ اٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک کی آنکھیں بھر آئی اللہ کی اس پیاری بندی کا منظر دیکھ کر کہ اللہ پاک نے کیا خوبصورت بنا کر قبر میں رکھا کہ نہ تو اس کے جسم کو مٹی نے چھوا اور نہ ہی اس کا کفن میلا ہوا اس کو دفنائے ہوئے تقریباً تین سال کا عرصہ گزر چکا تھا ویسے تو اتنے دنوں میں انسان کا جسم سڑ گل جاتا ہے ہڈیوں کا صرف ایک دھانچہ رہ جاتا ہے مگر اللہ کی اس نیک بندی کا جسم ترو تازہ اور مہک رہا تھا جیسے کہ اسے ابھی ابھی قبر میں اتارا ہو ان کا کفن چمک رہا تھا ان کی قبر میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا اور دور دور تک اس کی خوشبو بکھر گئی دور کھڑے لوگ بھی کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ نیک بندی بہت ہی عبادت گزار تھی اس علاقے میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی تھی کہ ہر کوئی شخص اس کے لیے دعا کرتا تھا یہ نیک عورت عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عبادت پر یعنی کبھی اپنی نوازوں پر غرور نہیں کیا کبھی بھی دکھاوا نہیں کیا اللہ کو تو انہوں نے راضی کیا ہی ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بندوں سے بھی اتنا محبت بھرا اخلاق کیا کہ سارے لوگ ان کو دعائیں دیتے رہے اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور پھر اللہ ان سے کیسے ناراضی ہوتا کیسے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہ بناتا ان کی قبر میں اللہ پھر کیسے نور نہ بھڑتا پیارے دوستو یہ اللہ کے نیک ولیوں اور نیک بندوں کی شان ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اناعت فرمائے آمین یارب العالمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ واقعہ پہنچ سکے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں فر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ